اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمدر شاد عمر حمیوپیتھا کلینک مڈی ازمان دوستو آج ہم شوگر کی جو سب سے زیادہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں اور جن سے زیادہ فوید حاصل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے سیزیزیم جمبولینیم یہ جامن کی گھٹری سے دوائی تیار کی جاتی ہے اور تقریباً شوگر کے ہر مریض کو استعمال کرائی جاتی ہے اور اس کے انتائج بھی بہت زیادہ اچھے ہیں یہ کن سمٹنز پر استعمال کرائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ سے با اپنا نالش شیئر کرتا ہوں مدر ٹینچر ان پیشنٹ میں یوز کیا جاتا ہے جن کو کھانے کے بعد فوراً شوگر ہائی ہو جاتی ہے اگر ان مریضوں میں اے ڈی ایچ ہارمون کی کمی پائی جائے تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایسے پیشنٹ میں انسولین ہارمون کی کمی پائی جائے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان پیشنٹ میں پشاب کی زیادتی پائی جاتی ہے اور زیتنا زیادہ پشاب آتا ہے مریض میں اتنی ہی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان مریضوں کے سارے جسم میں گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ پیشنٹ گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور خاص کر جسم کے اوپر والے حصے میں گرمی کی شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس حصے میں چھوٹے چھوٹے دانے اور خارش بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اگر ایسے مریض آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو سیزیزیم جمبولینیم مدر ٹینچر کی طاقت میں استعمال کرا سکتے ہیں تو کوئی بھی میڈیسن اپنے قریبی ہومیوپیت کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں ان آدویات کے بارے میں معلومات دینے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ کو ان آدویات کے بارے میں معلومات مل جائیں اگر آپ میں یہ تمام سمٹمز پائی جاتی ہیں تو آپ سیزیزیم جمبولینیم کے ٹین ڈراف ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین سے چار بار یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین نتائج ملے گے میری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی بات سمجھنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی کیا ہے تو میرے دیئے گے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں کی درخواست اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ